پین پتی نو روٹی لیا کے باہر گئی سی اوری چوکی نو پیشے اگل آگ گئی تے میں بجھ آ رہی سا یہ ایک بھی لوٹے در ناگا پہنے دا اگل بجھ دی نہیں سی ایک حال تو کتھوں پائی ہے کہنے لگی بابا جی ایک کو رات بچ پر ایک رات دا صرف بانائی ہے کہیں جنما دی پیشلی کمائی سی جڑی ایک رات دے بچ پرگٹ ہوئی کیسے نہ پائی بابا جی جہاں میں مقلابے آئی گئی ساڑے کاردے ستے سن میرے پتی نے اوڑ باہی پہلے پیاری کسے پانی مانگیا میرے کنہ جب آج پہ گئی ساڑے کاردے کسے سنیا نہیں میں شرماندی بھی سی پر میں نو ایوی سوچ آئے جی میں پانی نہیں دیتا میں نو پاپ لگے گا انہوں رنگ رتڑی بھی کہن دیا بیرو بھائی بھی وہ دا نا سی میں پانی دا شنہ لائے کے بابا جی انہوں نے چرنہ بال کھڑی ہو گئی وہ پھر ساؤں گے میں نہیں جگایا دیکھو کٹی بٹی تپس سے آئے دن چڑ گیا چرنہ دے بال کھڑی رہی شنہ لائے کے پانی دا جاتھو اسے نے آکھ کھولی پوچھیا کاردی تو کھڑی ہے یہ جاتھو اسی پانی منگیا سی پہلے پہا رہی بڑا افسوس کیتا وہ تے لکھیا پریا کوٹ کھل گئی آنکھا جاتھو اسے نے پانی دا کوٹ پریا وہ دیو اندر لی آکھ کھل گئی یہ دنہ لوگ پر لوگ دیکھنا شروع ہوگی بابا جی میں نو ساری دنیا نظر آ رہی ہے جو کچھ دنیا پر چھو رہے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں پر جے میں دساں تھے میں انہوں لوگ کی شدائی کہیں اور پتھر مارا میں کسے انہوں کوئی کہیں دی نہیں پر ایک جنم دیچ نہیں ایک رات دیچ نہیں پیسے کئی جنماتی کمائی ہی جڑیوں کمائی پر گٹھ ہوئی پہلا یہ نہیں تیسے سوچو کہ پہلے پیر تُو لے کے ساری رات بچے کھڑے رہے نا یہ کیڑی تپسے آئے گی کیڑی وڈی تپسے آئے وہ آکھ کھل گئی یہ دنہ لوگ پر لوگ دیکھنا شروع ہوگی اس بات سے کہ ساڑھے پچھلے جنم جڑے آئے انہوں سے بھی اگرے سانوں فیادہ ملدہ ہے یہ ایسی چنگا کم کیتا ہے تسانوں اگلے جنم بچے چنگا بھی وہ دا پیدا ملدہ ہے آجی ایسی دنہ مہنیت بارتے ہیں ہم سو کر سمجھائے سکے سادھ گروہ کا کہانہ مانے من مت اپنی تھان تھنے گروہ صاحب کی بڑھے پیار دینال فرما رہا ہے کہ سادھ گروہ دا کیا نہیں مندہ ہے آپنی من مت جو بھی من کہندہ ہے سو اسی کر دیں مندے آکھے لگ دیں سادھ گروہ دے آکھے نہیں اسی لگ دیں جو مان سانوں کے ہی اندرہ سو اسی کر دیں اسی سادھ گروہ دے کہنے دینی چل دے ایس کر کے سانوں دکھ پوگنا پہندے آئے سجا پانا پہندی ہے چوراسی بھی جانا پہندہ ہے چوراسی دے پتے بھی لے کیڑے مکوڑے پشو پرندے پور پرید سانوں بننا پہندے کیوں بننا پہندہ ہے کہ اسی مان دے آکھے لگ دیں سادھ گروہ دے آکھے نہیں لگ دیں جنہ جنہ نے سادھ گروہ دے کہنے مطابق کام کیتا ہے پچھلے تے آس جڑے ثبوت دے رہے ہیں آج تک انہ دے اپمہ ہو رہی ہے اور یہاں تک دنیا رہے گی انہ دے تریفوں دی رہے گی وہ اپنے دیش چلا گیا اپنے مالک نے مل گئے کہہ جو سمندر دی بوند سمندر چلا گئی اور بھی سمندر ہو گئی اسیوں سے مالک دے سمندر چھو ایک بوند نکھڑے ہیں ایک دوسرے نال ملکے اسی پھیر اسے سمندر چلا داخل ہونا ہے پر جے ساڑے بھی چھو پیار نہیں محبت نہیں اسی او کام نہیں کر دے اسی کس طرح باپس ہو سمندر چلا جاوانگے ساد گروہ کا کہا نہ مانے من مت اپنی تھان سنے کھار کھو کر سمندر چلا جاوانگے برتا ادھر پرے یہ ساڑی حالت دا سی ہے سنتا نے کھار کھو کر کھار کہن دے انہیں گڑے نوں کھو کر کہن دے کتے نوں یہ ساڑی حالت سنت دا سرے ہے کہ جیڑا تو ادھر پردائیں پیڑ پردائیں تاو بھی تے پیڑ پاری لیندی ہے او بھی تے میلا مولا چکتے اپنا پیڑ پر لیندی ہے تو چنگے کھانے کھا کے پیڑ پر لیا تے سون ریا چپ کر کے اسی شور دا نام ہی نہیں چپیا دین والے دا تیانی نہیں کیتا کی پیدا ہویا کھار کھو کر دی مسال دے دیتی ہے کہ انہیں بھی تے اپنا پیڑ پاری لیا ہاں یہ کھار کھو کر سماوے نر جانو برتا ادھر پرے جم پر جائے بہت پچھتاوے وہاں پھر ان کی کون سنے گروہ صاحب جی بڑے پیار دینا فرما رہے ہیں کہ جل تم اگے جائیں گا پھائی جامت اوٹنا دے آتھائیں گا پھر تیری کون سنے گا اوٹھے تیری اجت رہنی ہے تیہنو مارکٹ ہونی ہے کون تیری کلواز سنے گا اوٹھے تیری کسی نہیں سننے تیرے کونو صاحب کتاب لینہ ہے کی کر کے آیا ہے کی کام کیتا یہ ساڑھے کام دے مطابق سانو سجا ملنی یہ ایسی اچھا کام کیتا ہے سانو اچھا سما مل جائے گا یہ مارا کیتا ہے یہ مارا مل جائے گا اوٹھے بے نیاہی نہیں اوٹھے نیاہ ہے ہائی جم پر جائے بہت پچھتاوے ہیں وہاں پھر ان کی کون سنے جنم جنم چوراسی پھو گے ہیں یہ سریر پھر نہ ہی ترے گروہ صاحب جی بڑے پیار دنال فرمارے ہیں جنم جنم چوراسی پھو گے یہ سریر یہ تینوں نہیں ملے گا یہ منوشہ جنم نہیں ملے گا تینوں جنم جنم چوراسی بھی جنم پھائے گا ہر ایک جنم دے چار کھانا نے انڈے سے جیرے سے سیدھے سے اور پہنچ کچھ جیو انڈیاں کیوں پیدا ہندے ہیں ساپر ٹھوگے تے مرگیاں تے ہور کئی جی پیدا ہندے ہیں کچھ جیو جیرے کیوں پیدا ہندے ہیں چوہے سانے انسان تے ہوان بغیرہ تے کچھ ہور بھی کئی جی پیدا ہندے ہیں کچھ جیو جد موسم ہندہ ہے گرمیاں دا تلکھاں کروڑاں جیو پیدا ہو جاندے ہیں اور چوتھی کلاس جڑی ہے وہ کاس خوز فصل سبڑیاں تے ترکت بغیرہ ای چار کھاناں چون کھاناں دے بچ سانو جانا پہن دائیں کیا کسی کھان بچ سانو سخ مل جائے گا کتے سانو سخ ملے گا کئی درخت ایسے نہیں کئی ہمیں کسی انو سمال نہیں ہون دی کئی بار روزے ڈالے ٹوٹے جاندے ہیں کئی بار انو سخ پہ جاندی ہے کئی بار کچھ ہو جاندہ پشوان دی حالت کی ہون دی ہے پرندیاں دی حالت کی ہون دی ہے کیڑیاں مکوڑیاں دی روڑاں جی پانی پہ جاندہ ہزاران جیو روڑ جاندے ہیں مر جاندے ہیں کیا سانو سخ ملے گا کسی یہ منوشہ جنم جیڑا ہے یہ دی سیوٹی بار سے پرمات میں ہر ایک کیج پیدا کی تھی رین بین دا ہر ایک سادن ہے یہ دی دوک بماری دا سابکو سادن ہے پوکھ نانگ دا سادن ہے کوئی ایسے نو کمی نہیں ہے ہزاری دوسریان جو انہاں والا دیکھئی ہے کہ انہاں دی کی حالت ہے شردیاں دے بچوی درستان دے پنگیوں دے آئے بار دوسرے جڑے نو بھی دیکھو کی حالت ہے انہاں دی اس انسان بات سے شردی گرمی دے موسم دا بھی پرمات میں نے انتظام کی تاہیے لیکن اسی یہ دا قدر نہیں پا رہے یہ نہ کچھ ہوندیاں ہوئی ایسے اس مالک دا شکرانہ نہیں کر دے جس مالک نے سانو سب کوئی دیتا ہے ساڑا فرج ہے کہ ایسے روج دا روج اٹھ دے بین دے چل دے پھر دے اس مالک دا شکرانہ کریے اے مالک تو تان ہے جنہ سانو یہ نہ کچھ بخشیہ ہے اسی اس لائق نہیں ہے اسی کدھی بھی ہو دا شکرانہ نہیں کیتا ہائی جنم جنم چورا سی پھو گے یہ سریر پھر نہ ہی تر ہے در لب دے ہاں ملی یہ اوسر ایسی کر جو بات بنے گروہ صاحب کی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں در لب دے ملی جے اوسر ایسی کر جو بات بنے اے پورش یہ تینجڑی دے ملی ہے بڑی در لب دے ملی ہے بڑی اچھی ملی ہے کوئی ایسا کام کر تیری بات بن جائے تیرا جنم مرن چھٹ جائے تینو مڑ کے چوراسی بھی چھنا جانا پائے ایسا کام کر لیں او کام سانو سنت ماں پرخ دا سک دے ہے اور سانو کتیوں نے مل سک دی او سلا مشورہ تسی کسے سساو سرے ٹی چلے جاؤ کسے پال ٹی چلے جاؤ کسے مجو بی چلے جاؤ تو انو ایشور دی پگتی واسے کوئی پریر نہ نہیں دے کوئی بھی جھوٹی نہ دسے گا کوئی بھی نہ کہے گا اپنے سوارت بات سے سارے تو انو دسن کے حصہ کوئی لیکن تیرے بات سے کوئی نہ دسے گا او سنت ماں پرخ دنیا تے آئے ہے کلے ساڑھے نال سے رخبائی کر دیا ہے بھائی اپنے جنم دا پیدا لے یہ جنم باروں بار نہیں ملنا یہ جنم چلا گیا چلا گیا فریصہ جیساں آپ فرماؤں دیا ہے اے فریدہ اوٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور آگا نیڑے رہ گیا پیچھا رہ گیا دور اے فرید اوٹھ کیوں ستا ہے تو پچھلا پاشا دیکھ کتنی امبر تیری لنک گئی ہے آگے کی پتہ کی نگ رہ گیا ہے آگا نیڑے آ گیا پیچھا دور ہو گیا ہے اوٹھ کام کر لے کچھ دور لب دے ہاں ملی یہ اوسر ایسی چھر جو بات بنے ستبور شرن فکڑ لے اب کی تو سب کاج سریں گروہ صاحب جی بڑے پیار دنال فرما رہے ہیں ساتھ کور شرن لے تم اب اب کہنے دینے جلدی تو جلدی جلدی تو جلدی تو شرن لے لے تاکہ تینوں کوئی صلاح مشورہ اشیاء میر جائے اور تیرا کام بان جائے جو گروہ صاحب جی بانے جی فرما رہے ہیں انہیں تے تضربے ہیں سنتانے لیکن اسی اس پاسے چلدے نہیں اسی ادھر تیار نہیں دیندے سیانے دی مسال ہے بزرگان دی آم لے دی گلی دا دے سیانے دی سکھیا دا بعد بچ سوا دا ہوندہ ہے پہلنا دے کڑ بھی لگ دی ہے سیانے دی بھی بڑی کوری لگ دی ہے جو سکھیا سیانہ دندہ ہے وہ بھی کوری لگ دی ہے پھر بات چپتہ لگ دا ہے پھر اس بات سے سنت ماں پرخ جو سانو فرما رہے ہیں کہ پائی کسی ماں پرخانی شرن بچا جا تاں کہ تینو اسی سلا مشرم مل جائے تیرا کوئی کام بن جائے ساتھ گوری شرن پکڑ لے اب کی تو سب کاج سریں ہت کا بچنا دیا کر بولیں تُو نہیں کان سنے گرو صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ ساتھ گور تے تیرے نال پیار کر رہے ہیں وہ تے پیار نال تے نو سمجھا رہے ہیں لیکن تُو ادھر کانے نہیں کرتا تُو انہا تا بچن سندا ہی نہیں ایک کان سندا دوسرے لگا دے نا ہے یہ بانے چاں گرو صاحب جی فرما رہے ہیں ساتھ گور ساتھ سنگ کیا کرے جو سکھن مائے چوب اندھے ایک نہ لگی جاؤں بانس بجائی فوق ساتھ گور کی کرے گا سکھ کی کرے گا ساتھ سنگ کی کرے گا یہ ایک بھی بچنا پڑے ہندر نہیں بیٹھن دینا ہے جس طرح بانس نو فوق مارو دوسرے پاس سے لنگ کی یہ حالت ساڑی ہو جاندی ہے ایک کانہ سی سون دیا دوسرے لنگا دینا ہے اپنے اندر نہیں بیٹھن دیں دے گا ایک لفج بھی ساڑے اندر سنتان اندر بیٹھ جائے گا اور سامی برو دا پتہ لگے گا سردہ فیدہ کیے گا ہاں جی ہت کا بچنا دیا کر بولیں تو نہیں کان سنیں اندر بہرہ پھرے جگت میں کل کٹم تیری ہان کرے گروہ صاحب جی بڑے پیار دینال فرما رہے ہیں اندہ بہرہ کانہ توں بورا ہو گیا اکھاں توں انہ تو جگت پچھے پھرے آئے کول بھی اور کٹم بھی تیری ہان کرے کول بھی تیری ہان کرے اور کٹم بھی تیری ہان کرے تیرے بارے کوئی نہیں سوچ رہے ہیں کہ تیرنو بھی کٹے سوکھ ملے گا اکھاں توں انہ ہو گیا کانہ توں بورا ہو گیا گروہ نانک دیف جی مارا رہے بھی فرماوں دے ہے مایہ تاری انہ بولا شابدنا سنیں بورا اول کچولا یہ جیب مایہ تاری ہو جاندہ ہے انہ تے بورا بن گیا یہ دے اندر شابد آ رہے ہیں کدے شابدنا سنیں آنے یہ دے اندر لکھا روشن آنیاں کدے انہیں روشنیاں دیکھیں آنے سب کو جیتے اندر ہے لیکن کنہ تو بولا اور اکھاں تو بھننا ہو گیا آج اندہ بہرہ پھر جگت میں کل کٹم تری ہان کرے کارشت سنگ مان یہ کہنا کان آکھ پھر دو کھلے گروہ صاحب کی بڑے پیار دینال فرما رہے ہیں کہ آؤ ساتھ سنگ کرو تیری اکھاں کھل جانگیاں اور کان بھی کھل جانگے کسے ساتھ والے مہا پرخان دی سنگت لاؤ تیری اکھاں اور کان کھل جانگے سب کی تینو جانکاری ہو جائے گی پر جت تک تم کسے ساتھ سنگ والے کسے ساتھ والے مہا پرخان دی سنگت نہیں لیندہ تیری اکھاں کوئی فیدہ نہیں ہوندہ جنا کرما دینال اسی چونے یا کساڑی آکھ کھول جائے کان کھول جانگ وہ کھول دینے اسی کی کرم کر دینے گروہ صاحب جی بانیچے فرما ہوندے دان پن اشنان اسنجا ساتھ سنگت بین باد گیا ہاں سی یہ کام کر دیا کہ چلو دان پون کر دیا اشنان کر دیا کوئی سنج میں رکھ لینے تاں کہ سانو سمجھا جائے ساڑے کرم دور ہو جان تک گروہ صاحب جی کے اندر نہیں ساتھ سنگت بین باد گیا تینو ساتھو دی سنگت چاہی دیئے ساتھو دی سنگت بینہ سب کچھ برباد ہے جب ساتھو دی سنگت ملے گی وہ پچھے اور دسے گا ساتھو دان پون کر دیا تے کنو کرنا چاہی دا تے کس دان پچھے تینو پیدا ہوئے گا ماغ دے مینے پچھے گروہ صاحب جی فرماؤں دیا ماغ منجن سنگت سادھو دی کارا شنان ہر کا نام تے آئے سونا یہ سبنا نو کر دان ساتھو دی سنگت دسیئے پہلا تم ہر کا نام تے آت سونا پھر دان کر ترسی صاحب نے بھی بانی جو فرمایا ہے ترسی جگر سرا میں دو پلے ہیں کام دینی مشتی ان کی لینے کو ہرنا اگر تُو دان دینا ہے پکا پوجن کھوا دے کہہ دیا آتما پکھی ہوئے گی خوش ہو جائے گی اگر دان لینا ہے تے نام ڈال ہے یہ دنال تیری کلیان ہو جائے آجی کارست سانگ مان یہ کہنا کان آکھ پر دو کھلے دیکھے کٹ میں جوتی اجالا سنے گگن میں عجب تُنے پھر تینوں سب کو نظر آ جائے گا تیرے اندر جوتاں جگدیاں وہ بھی نظر آ جان گیاں تیرے اندر شبر تون آ رہی ہے وہ بھی تینوں سنائی دے گی تیرے اندر ہے بارونی ہونا سب کچھ اندر ہے پر جس طرح بدل سوری دے گیا جاندہ ہے تے سوری دا گیش ختم ہو جاندہ ہے اسی طرح ساڑے کرم جڑے آئے کرما دے بدل لگ گیا جاندہ ہے اس کرکے نہ اسی ہو سا تو انہوں سن سکتے ہیں نہ انہوں روشنی انہوں اسی دیکھ سکتے ہیں جتک سانوں کے ساتھوں دی سنگت نہیں مل دی ساڑے وہ کرم ناش نہیں ہو سکتے کرم ناش نہیں ہو ان کے سانوں کجھ نظر نہیں آئے گا دیکھے کٹ میں جوتی اجالا سنے گگن میں عجب سنے سنے جائے تربینی ناوے ہیرے موتی لال سنے مہا سن میں سرت چڑھاوے تب ست گر تیرے سنگ چلے پاور گفہ کی بانسی بازی مہا کال بھی شیط تنے اب چڑ گئی پرش دروارا وہاں جائے تن بین گنے لے دربین چلی آگے کو مہاں جائے تن بین گنے ہاں سے آگے چلی مانگ سے تب رادہ سوامی چھر نہ منے رو جی سانو کہنا دندہ ہے رائے گسا نہیں کرنا سوچنا ہے کہ دنیا دا سوکاسی کیس طرح لینا ہے یہ سوک بانی جی جڑا دسیا ہے یہ اگے دا سوک ہے کہ ایسے جڑا ساڑا سطور شریر ہے یہ دنیا سے رہن دی ہوئی ایسی سوک کس طرح رہ سکتے ہیں سوک کسے نو دیا آگے تو سوک لینا آگے سب تو پہلا اپنے تو بڑے بزرگان دا آدھر مان کرنا بہت ضروری ہے اگلی انسا جیڑی یو گی جی جاندی ہے کہ آدھر مان کر دے ایسی بھی انہ دا آدھر مان کرنا اور منوشہ جنم دا پرج بھی ہے یہ سوک دا رستہ ہے باقی کل بھی کیا سی کہ جڑے نشے پتے چلے ہیں انہ دا جڑا پریج رکھو انہ دے نال بہت سارے نوجوان پیڑی کچھ موت دے شکار بن چکے ہیں ساڑے دیکھ دیا دیکھ دیا کچھ برنبا سے تیار کہ کچھ اُس رستے دے جانبا سے تیار ایسے تُو بچندی بھی کوشش کرو کہ جندگی باروں بار نہیں ملنی یہ مل چکی ہے یہ باروں بار نہیں ملے گی اس وقت سے اس منوشی جانبے دے قیم رکھن وقت سے جس را سی کسی مکان دے تھلے بین وقت سے اسنو لپنیاں پوچ دیا قیم رکھ دیا کی پتہ کنے دن اسی رہنا ہے تھی اس مکان دے وچ منوشی جانب جرہ کوٹھا ساڑا ہے یہ دے وقت سے اسانو اچھی سپارت کھانے کھانے چاہی دیا ہے جیڑے اسنو قیم رکھن جیڑے گلت کھانے وہ نہیں کھانے چاہی دے جیڑے نال ساڑے شریر نو بماریاں لگ جان یا تکلیفہ آسی پانا پہن انہ کھانے دا جڑا پریج رکھو سپارت کھانا کھاؤ جیڑا یہ شریر ساڑا جیڑا کیم رہوے اور جتنے بھی دین آسی دنیا جو گجارنے ہیں ساڑے سوکھے لنگ جان این آوے کے آسی اس تعلان دے وچی ٹکرہ کھانے رہی ہے منجیاں تے ہی رولہ پانے رہی ہے رہا